بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لاپوائنٹ اور میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صادی عباسدیو کا آج ہم پڑھیں گے سیکشن فورٹی سیکس سے لے کر سیکشن سکسٹی سیون کوڈ آف کریمیل پروسیجر ایٹین نائنٹی ایٹ فرسٹ آف آل یہ بیسیکلی جو چیپٹر ہے یہ اریسٹ سے ریلیٹ کرتا ہے اریسٹ سرچ اسکیپ اور ری ٹیکنگ کے حوالے سے ہمارے پاس سیکشن فورٹی سیکسٹ ہے اریسٹ ہومیٹ کہ اریسٹ جو ہے وہ گرفت آ رہی ہے وہ کیسے عمل میں لائی جاتی ہے ان میکنگ این اریسٹ پولیس افیسر اور ایدر پرسن میکنگ دا سیم شیل ٹھیک ہے شیل جو ہے وہ منڈیٹری پروی ان کو ڈیل کرتا ہے یعنی کہ جہاں پر شیل کورڈ آ جائے وہاں پر ہے کہ یہ کام ضروری ہے یہ کام اس کام کرنے کے علاوہ آپ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے یا کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو پولیس افیسر ہو یا کوئی دوسرا شخص جسے اس کام کے لیے اترائش کیا گیا ہو جس شخص کو وہ گرفت آر کرنے جا رہا ہے اس کو ایکچلی ٹیچ کرے گا یا اس کی بوڈی کو تحویل میں لے گا کانفائن کرے گا کیاڈ کرے گا ٹھیک ہے اس وقت تک there be a submission to the custody the words are action کہ جو گرفت آر جس شخص کو وہ گرفت آر کر رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو گرفت آری کے لیے وہ پیش نہ کر دے جب تک کہ وہ زبان سے گرفت آری کے لیے زبان سے یا عمل سے وہ اپنے آپ کو گرفت آری کے لیے پیش نہ کر دے اس وقت تک جو اریسٹ ہے وہ اس کی بوڈی کو ٹچ کر کے یا اس کی بوڈی کو تحویل میں لے کر اس کو کنفائن منٹ میں لے کر کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بات ہے سیکشن فورٹی سکس کا سب سیکشن ٹو ریزیسٹنگ انڈیور ٹو اریسٹ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اریسٹ سے گرفت آری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے ریزیسٹ کرتا ہے اپنی جو گرفت آری ہے اس کو اس میں مضاحمت کریٹ کرتا ہے تو پیرے ایف سچ پرسن فورسیبیلی ریزیسٹ کہ وہ جان بوچ کر طاقت کے زور پر وہ ریزیسٹ کرتا ہے مضاحمت کرتا ہے ار اٹمٹس ٹو ایویڈ یا اریسٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے سچ پولیس افیسر ار ایدر پرسن می یوس آل نیسیسری مینز ٹو دی افیکٹ آف اریسٹ تو وہ جو پولیس افیسر ہے وہ تمام تر ضروری اقدامات اس کی اریسٹ کو کرنے کے لیے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر سکتا ہے اس کے بعد سب سیکشن ٹری ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی جی شخص کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں اس کی آپ موت واقع نہیں کر سکتے اگر وہ اس جرم کا ملزم ہے جس جرم کی سزا سزائے موت نہ ہو یا عمر قید نہ ہو تو آپ اریسٹ کے دران اس شخص کی جو موت ہے وہ واقع نہیں کر سکتے اس کو ان کے اتنی انجریس نہیں کر سکتے اس کے بعد سرچ سیکشن فورٹی سیمن ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی ایسی پلیس پر وہ جو شخص ہے جس کو گرفتر کیا جا جس کو پوائنٹ کیا گیا وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ اگر اس کے پاس دیگر مجود ہے پولیس والا کیا کرے گا پولیس والا کرے گا پولیس ریزائیڈنگ آر بینگ ان چارج آر سچ پلیس تو جو شخص اس جگہ کا مالک ہے یا ان چارج ہے وہ یہ کرے گا اگر پولیس دیگا جو اس جگہ کا مالک ہے اس پولیس کو اجازت دے گا فری انگرس دے گا ان کو رسائی کی اجازت دے گا اور ریزنیبل فسیلیٹیز فارا ریسرچ دیر اور اس ملزم کی تلاشی کے لیے اس ملزم کو تلاش کرنے کے لیے تمام تر جو ضروری معاملات ہیں جو ضروری فیسلیٹیز ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو پروائیڈ کرے گا اس کے بعد فورٹی ایٹ سیکشن پروسیجر پروسیجر تو اگر وہ جو شخص ہے اس جگہ کا مالک ہے وہ اگر سیکشن فورٹی سیمن کے تحت اگر ان کو اجازت نہیں دیتا ٹھیک ہے اگر اجازت نہیں دیتا تو جو پولیس وہ کیا کر سکتی ہے وہ پولیس کر سکتی ہے آپ یہاں سے تو وہ جو پولیس افیسر ہے وہ اس گھر کا کوئی بیرونی یا اندرونی کوئی دروازہ یا کھڑکی وغیرہ کو توڑ کر اس جگہ یا اس مکان میں داخل ہو سکتی ہے اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے لیکن یہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ وہ جو شخص ہے اس جگہ کا اس کو انہوں نے ریکویسٹ کی اور اس نے آگے سے انکار کر دیا اور ملزم بھی اندر تھا دن یہ ہو سکتا ہے ادرویس یہ ایپلیکیبل نہیں ہوگا ادرویس یہ غیر قانونی ہوگا اس کے بعد بریکنگ اوپن زنانہ کے زنانہ حصہ کو توڑنے کے حوالے سے ہے کہ جہاں پر جو فیمیلز ہیں وہ رہ رہی ہوں تو اس حوالے سے ہمارے پاس اس سیکشن فورٹی ایٹ کی یہ پروائزو ہے کہ کسی ایسی خاتون کی وہ ملکیت میں ہے جو کہ اس خاتون خود ملزمہ نہیں ہے لیکن جس جگہ پر وہ جو ملزم چھپا بیٹھا ہے وہاں پر وہ جو ملکیت ہے وہ جو گھر ہے وہ خاتون کی ملکیت ہے اور وہ جو خاتون ہے وہ اپنے کسٹم کی وجہ سے رواج کی وجہ سے پبلک پلیس پر نہیں اپیر ہو سکتی یا اپنے آپ کو پبلک جگہ پر عام جگہ پر آپ کو نہیں لائے سکتی وہ ایک پردہ نشین خاتون ہوتی ہے تو جو پولیس ہے وہ یہ کرے گی کہ وہ یہ کرے گی بیفور سچ انٹرنگ اپارٹمنٹ نوٹس تو سچ وومن تو وہ وہاں داخل ہونے سے پہلے اس خاتون کے نوٹس ملائے گی کہ وہ وہ پیچھے ہٹ جائے اس کو وہ ازاد دانہ طور پر وہاں سے پیچھے ہٹ جائے اور اس حوالے سے جو پولیس ہے اور اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تمام تر جو فیسلٹی ہے وہ پولیس والے پروائیڈ کرے گے اس کے بعد میدن بریک اپن اس کے بعد پھر وہ اس کے کسی حصے کو توڑ کر کسی مکان بغیرہ کے درواز بغیرہ کو توڑ کر اس میں انٹری کر سکتا ہے یعنی کہ اگر گھر میں کوئی خاتون بغیرہ اور وہ خاتون جو ہے وہ پبلک باہر نہیں آسکتی تو جو پولیس والے ہیں وہ ایسے مو اٹھائے اندر داخل نہیں ہوں گے وہ فرسٹ آف آل اس عورت کو نوٹس دیں گے نوٹس میں لائیں گے اور اس کو اتنا ٹائم دیں گے کہ وہ اپنا پردہ کر لے یا اس جگہ سے کسی دوسری جگہ ہٹ جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے دوسر منظم کو گرفتار کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکشن فورٹی نائن پاور ٹو بریک اوپن ڈورز اینڈ ونڈوز فار پرپس آف لیبریشن کہ پولیس والوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ازاد کرنے کے لیے کسی بھی کھڑکی یا دروازے کو تو سکتے ہوتا کچھ یہ ہے کہ اکثر اگر پولیس والوں نے کسی گھر میں ریڈ کیا اور ریڈ کے طوران اس گھر کے لوگوں نے پولیس والوں کو وہاں پر ایک مکان میں یا ایک کمرے میں بند کر دیا اور وہاں سے جو پولیس ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی درونی یا اندرونی دروازے کو اس جگہ سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر لکھ ہے تو اگر پولیس داخل ہوئی ہے یا کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ آرسٹ کرنے کے لیے داخل ہوا اور وہ اپنے آپ کو وہاں سے آزاد کروانے کے لیے کوئی بھی کھڑکی یا دروازہ توڑ سکتا ہے اس کے پر سیکشن 50 ہے کہ زیادہ مضامت غیر ضروری جبر یا غیر ضروری مضامت پولیس نہیں کرے گی پولیس جو ہے وہ صرف اتنی ہی مضامت کرے گی اتنا ہی رسٹین کرے گی ٹھیک ہے اتنا ہی وہ جبر کرے گی جتنا کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے ضروری تھا جب انہوں نے گرفتار کر لیا اس کے بعد اس کو مزید رسٹین یا مزید تنگ نہیں کریں گے اس میں سیکشن 51 ہے سرچ آف آریسٹڈ پرسن کی گرفتار شدہ شخص کی جو تلاش ہی ہے وہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں پرسن آریسٹڈ آریسٹڈ کہ اگر کوئی شخص جو ہے پولیس والے کسی شخص کو گرفتار کرتے ہیں اور اس آریسٹ وارنٹ پر کوئی زمانت کی حوالے سے سپیسفک حکم نہ ہو اور جو شخص ہے وہ کوئی زمانت نامہ پیش نہ کر سکتا ہو ٹھیک ہے تو پھر اس کی وہ تلاشی لیں گے اس کے بعد جب کوئی شخص جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے اریسٹ کیا جاتا ہے اور پریویٹ پرسن یا کسی عام شخص کی طرف سے ایک وارنٹ کے تحت گرفتر کیا جاتا ہے اور اسے قانونی طور پر زمانت نہیں دی جا سکتی یا وہ شخص آنیبل ہے اپنی زمانت رامہ وہاں پر پیشنگ کرنے کے لئے آنیبل ہے تو پھر کیا ہوگا جس شخص نے اس کو اریسٹ کیا ہے اگر پریویٹ پرسن کی طرف سے کوئی اریسٹ ہے تو جس پولیس والے کو وہ عام شخص جو ہے وہ بندے کو گرفتر کر کے اس کے ہینڈ آور کرتا ہے میں سرچ تو وہ پولیس والا اس کی تلاش ہی لے پریویٹ پرسن نہیں میں سرچ سچ پرسن اور پلیس سیف کسٹی آل آرٹیکل 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 تو وہ جو پولیس والا ہے اس کی تلاش لے گا اور اس سے تمام طرح جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس سے لے لے گا سما سوائی اس جو ویرنگ اپٹیرل ہے جو اس کے پیننے کے کپڑے بغیرہ ہیں اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اس کے پاس چیزیں ہوں گی وہ ان سے لے کر سیف کسٹی میں رکھ دے گا اس کے بعد سیکشن فیفٹی ٹو ہے موڈ آف سرچنگ وومن کے خاتون کی تلاش کی خاتون کی طرف سے اس کی تلاشی ہونے چاہیے کہ اس کی جو آبرو ہے اس کا سخت سختی سے خیال رکھا جائے گا یعنی پبلک پلیس پر اس کی تلاشی نہیں لے گی اگر اس کی پروپر تلاشی لینے کی ضرورت ہے تو پردے میں اس کی تمام طرف عزت وآبرو کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کی تلاشی دوسری خاتون لے گی اس کے بعد سیکشن فیفٹی تھری ہے پاور ٹو سیز افینس ویپن پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی افینس ویپن ہے سلاح مولک ہیں کوئی ایسے خطرنا کا حق تھیار ہیں تو ان کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور تمام طرح جو چیزیں ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت کے سامنے پیش کریں گے تو جو چیزیں ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے پیش کریں گے اس کے بعد ہمارا پارٹ بی ہے چیپٹر فائی کا عرسٹ ویڈا وارنٹ سیکشن فیفٹی فور ہے پولیس میں عرسٹ ویڈا یہ بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے کہ کب اور کن حالات میں جو پولیس ہے وہ بغیر وارنٹ کے عرسٹ کر سکتے اس سے پہلے جو اب دوزر سولہ میں ایک امینڈمنٹ آئی ہے سیکشن فیفٹی تھری اے اے کا اضافہ کیا گیا تین سو ستتر تین سو چھتر کا ملزم ہے ٹھیک ہے تین سو پیچھتر اے کا ملزم ہے تو اس کو فوری طور پر جو اس کی ایویڈنس کے لیے اس کے ڈی این اے کے لیے متعلقہ جو میڈیکل پریکٹیشنر ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا جو متعلقہ میڈیکل پریکٹیشنر ہے ٹھیک ہے اس کا میڈیکل کنڈکٹ کرے گا اس کے بعد ایک جو اس کا میڈیکل پریکٹیشنر ہے اس میں اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ساری لکھے گا اور وہ جو میڈیکل پریکٹیشنر ہوگا اس کی ایک کوپی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ایڈ افیسر کو وہ پروائیڈ کرے گا جو کہ متعلقہ مجیسٹیٹ پریکٹیشنر کے تھو متعلقہ مجیسٹیٹ کے پاس پیش کر دے گا جب اس نے ون سیمٹی تھری کی رپورٹ داخل کرنی جی یعنی کہ جب وہ چلان داخل کرے گا یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیا فیفٹی تھری اے سیکشن اس کے بعد پولیس کب کسی ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے پہلی یہ پہلی کٹیگری یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی کسی شخص نے قابل دست نازی جرم کیا ہے اس کے بعد جس کے خلاف کوئی اپلیکیشن آ چکی ہے اور جس کے خلاف کوئی قابل کوئی یعنی کہ قابل نسار معلومات پہنچ چکی ہیں اور سسپیشن سسپیشن یا جس کے خلاف جس کی بابت ایک معقول شک موجود ہے اس جگہ پر موجودگی کے حوالے سے تو اس کو جو پولیس ہے وہ بغیر وارنٹ جو ہے ارسٹ وارنٹ وہ گرفتر کر سکتی ہے سیکنڈی دوسری چیز آئے گی کسی شخص کے خلاف کسی شخص کے پاس امپلیمنٹ آف ہاؤس بریکنگ جو ہے نا وہ ہاؤس بریکنگ کے حوالے سے آلا جاتا ہوں کہ وہ کسی جگہ کو کسی گھر میں چوری کرنے کے جو جتنے نکب زنی کے نکب زنی کے یا چوری کرنے کے عام ہم پنجابی میں بول دیں گو انہیں سن لا دیتی وہ جتنے ہتھیار بغیرہ ہوتے ہیں جو چوری کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر وہ اس کے پاس پولیس اس سے پوچھ دیا اور وہ کوئی ایک لاف ایکسکیوز نہیں بنا پاتا کوئی ایک اچھا بہانہ اس کے پاس نہیں ہوتا تو پھر پولیس جو ہے وہ اسے ارسٹ کر لے گی تیسرا یہ ہے کوئی بھی شخص اگر اشتہاری ہے کسی بھی عویلے سے اس کو گرفتر کر سکتی ہے چوتھا یہ ہے اینی پرسن اینی پرسن اینی پرسن اینی اس کے پاس یہ جو چیز ہے یہ جو گاڑی ہے یہ جو موٹ سیکل ہے یہ چوری شدہ ہے تو اس کو گرفتر کر سکتی ہے پانچ نمبر پہر ہے کہ کوئی بھی اگر پولیس افیسر کو ابسٹرکٹ کرتا ہے اس کی ڈیوٹی میں ہائل ہوتا ہے اس کو ڈیوٹی نہیں کرنے دیتا یا کسی دوسرے شخص کو فرار کروانے کی کوشش کرتا ہے سکتی چھتے نمبر پہر اگر کوئی شخص بھاگا ہوا تو اس کو گرفتر کر سکتے سیونت ساتویں نمبر پہر ہے کہ اگر کسی شخص نے پاکستان کے کسی خطے میں جرم کمیٹ کیا اور اس کو ایکسٹریڈیشن یعنی انٹریڈیشنل لاؤ کے تحت اگر آتا ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے ہوتا ہے ایکسٹریڈیشن ہم کہتے ہیں کہہ دیوں کہ اتبادل کے حوالے سے آتا ہو تو اس کو گرفتار کر سکتے ہیں پاکستان میں کسی سیف جگہ پر اسے رکھنے کے لیے اس کے بعد ایٹلی آٹھوے سکس فائیو سب سیکشن تھری کہ جو پانسو پینسٹ سب سیکشن تھری ہے کوڈ آف کرمینل پروسیجر کا اس میں رولز بنائی جاتے ہیں اس تحت جو پومنشل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پانسو پینسٹ سب سیکشن تھری کے تحت رولز بناتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اشخاص جو ہیں وہ ان کو سزا ہوئی اور سزا کے بعد وہ رہا ہوتے ہیں تو ان کے لیے رولز بنائی جاتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک رولز کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر نائنٹھلی پر آ جاتا ہے نو نمبر کر اینی پرسن فار ہوس اریسٹ ریکوزیشن ایڈ سیف فرم این ایڈر پولیس سٹیشن کی کسی دوسرے پولیس سٹیشن سے اگر کوئی انفرمیشن ہے کہ اس شخص کو اپنی گرفتار کرنا تو اس آرڈر پر وہ اس شخص کو گرفتار بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکشن فیفٹی فائیو ہے ایڈرسٹ آف ویگا باؤنڈز ہیبیچل افینڈرز کے جو ویگا ماؤنڈز عام آوارہ گرد ملزمان یا آدی ملزمان جو ہے ان کو گرفتار کر سکتا تو اس کے جو پاورز ہوتی ہیں وہ فیسر انجار جو ایسے چو کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ان کو ارسٹ کر سکتا ہے پہلی اس میں چیز یہ ہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مجودگی کو چھپا رہا ہے اور اس کی جو مجودگی ہے اس کو چھپانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کوگنجیبل فینس کرنا چاہ رہا ہوتا تو اس شخص کو وہ وہ وہاں سے روک سکتے ہیں اور اس کو گرفتار کر سکتے ہیں اس کے پاس اگر ایک شخص ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی سیٹس فیکٹری وجہ نہیں ہے کوئی اس ٹھنسیبل بینز اس کا وہاں پر کوئی بودھو باش نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے کوئی رہائش وہاں پر نہیں ہے کوئی تلق واسطہ اس جگہ کے ساتھ نہیں ہے تو وہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی افنس کرنے والا تو اس کو بھی گرفتر کر سکتے ہیں اس کے بعد سی ہے اینی پرسن ہو اس بیرپیوٹ کہ جو شورت یافتہ چور ہو نکب زنی ہو ڈکیت ہو یا آدھی جو چوری کی چیزیں وہ خریدنے والا ہو وہ رسیب کرنے والا ہو کسی بھی حوالے سے جو آدھی منظم ہو ٹھیک ہے جو مشہور ہو اپنے اس عمل کی وجہ سے اپنے اس گھنون جرم کی وجہ سے تو اس کو گرفت کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکشن فیفٹی سکس آتا ہے پروسیجر وین پلیس افیسر ڈپیوز سب آرڈینیٹ تو آرسٹ ویڈا وارنٹ کہ اس چیز کا جو ذابطہ وہ کیا جب جو پلیس فیسر رہے وہ اپنے نیچے سب آرڈینیٹ کو اپنی پاورز جو ہیں وہ ٹرانسفر کرتا ہے تو اس میں جو افیسر ان چارج ہوتا ہے یا کوئی دوسرا پلیس فیسر جو انویسٹیگیشن سکار رہا رہا ہے چیپٹر نمبر چودہ کے تحت جو سیکشن ایک سو چو ون سے کسی شخص کو گرفتر کرے یا اپنے جو چیزیں ہیں وہ کسی اپنے اختیارات کو استعمال کرے تو وہ جو شخص ہے وہ شخص کو ارسٹ کرے گا اور اسے فوری طور پر اور وہ اسی وقت جس اس کے افیسر نے اس کو ارسٹ کرنے کا حکم دیا تو اس کے پاس وہ اس کو بندے کو لے کر جائے گا ارسٹ کرنے اس کے دکھا بھی سکتا کہ میں نے آپ کو اس مقدمہ گرفتار کیا ہے اس کے پاس سیکشن فیفتی سیمن ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ اس نے کوئی جرم کیا ہے یا وہ ایکیوز اف کمیٹر کا نون کورنیز ایفنس یا وہ کسی ناقابل سمات جرم کا مجرم اسے کہتی ہے کہ اپنا نام اور اپنی رہائش بتائے اور وہ یا تو اپنا نام اور اپنی رہائش نہیں بتا سکتا تو اس کو گرفتار کر لیتے اور اگر وہ بتاتا ہے تو پولیس کو یقین ہے کہ یہ جھوٹ بورڈ ہے تو پھر بھی وہ اسے گرفتار کر سکتے ہیں گرفتار کرنے کے بعد ہی اس کو اس وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ اس کے صحیح نام اور صحیح رائش کا پتہ لگا جا سکے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو اگر اس کا ٹھیک نام اور درست پتہ اگر سامنے آ جاتا پتہ چل جاتا ہے تو اس کو پھر ریلیس کر دیا جاتا ہے رہا کر دیا جاتا ہے اس کے ذاتی مچلکہ پر یا اس کے دوسرا زمانت نامے پر ٹھیک مطلقہ مجسٹیٹ کے پاس پیش ہونے کے لیے اس کو رہائے کر دیا جاتا ہے یا اسے مطلقہ مجسٹیٹ کے پاس پیش کر دیا جاتا ہے سیکشن کے تا تو مطلقہ مجسٹیٹ صاحب اس کو رہا کر دیتے پھر پروائیڈر یہاں پر آگے پروائیزو آگی اگر وہ شخص جو ہے جس کو گرف تر کیا گیا وہ پاکستان کا رائشی نہیں جو اس کے زامن ہوں گے وہ پھر پاکستانی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سب سیکشن تھری ہے کہ اگر اس شخص کا درست نام ہے یا درست رائش ہے وہ چوبیس گھنٹوں کی اندر نہیں پتا چل سکتی اور اور وہ جو شخص ہے وہ اپنا زمانت رامہ یا اپنا جو مچلکہ ہے وہ داخل نہیں کر پاتا تو اس کے بعد پھر اسے مطلقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کر دیا جائے گا ٹھیک ہے پولیس کے پاس تیار ہے کہ وہ اسے مناسب مچلکہ لے کر زمانت رامہ لے کر اس کو چھوڑ سکتی ہے لیکن اگر وہ چوبیس گھنٹوں کے اندر نہیں آتا اس کی ارسٹ سے چوبیس گھنٹوں کے اندر تو تو پھر وہ اس کو مطلقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کر دیتے ہے اس کے سیکشن فیفٹی ایٹ ہے پورسونٹ آف افینڈرز انٹو ادر جس 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 ان کے دوسرے تھانے کی عدود میں جس سکتے ہیں تو سیکشن فیفٹی ایٹ کے تحت وہ کسی بھی شخص کو گرفتر کرنے کے لیے پاکستان میں کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں اور اس کو گرفتر کر سکتے ہیں اس کے تاقب میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پولیس افیسر ایکٹنگ انڈر کوڈ این فورس ازاد ریسٹ بے پرائیویٹ پرسن این پروسیجر آن سچ ریسٹ اگر ایک شخص کو کوئی پرائیویٹ پرسن گرفتر کرتا ہے وہ کب کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے یہ اس حوالے سے سکشن کہ کوئی پرائیویٹ پرسن اینی پرائیویٹ پرسن می ریسٹ اینی پرسن ہو نون بل ایفنس کہ اگر پرائیویٹ پرسن کو عام شہری کو یہ یقین ہے کہ اس بندے نے قابل زمان جرم کیا اور قابل دست اندازی جرم کیا یا وہ پروکلیم دفینڈر ہے استحاری ہے تو وہ فوری طور پر بغیر لیتو لال کے شیل میک اوور ٹو دا پرسن اس بندے کو گرفتار کرے گا پکڑ کر گرفتار کر پولیس کے حوالے کر دے گا اور پولیس پولیس پیسر موجود ہے تو اس کے حوالے کر دے گا یا اسے مطلقہ جو پولیس سٹیشن ہوگا وہاں پر جا کر پولیس کے حوالے کر دے گا لیکن ایسا عام شہری کرتا کوئی نہیں ہے اس کے بعد ایسا ریزن تو بلیو دیٹ سچ پرسن کم پولیس پرویس سکشن فیفٹی فور پولیس فیسر شیل ری 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 اگر وہ جو شخص ہے وہ ملزم ہے وہ سکشن فیفٹی فور کی دیمین میں آتا ہے پولیس می ریس دیو دیمین میں نقابل دست اندازی جرم کیا ہے اور پولیس کی ڈیمانڈ پر وہ اپنا نام اور رہائش نہیں بتا رہا یا اس نے کوئی اپنا نام اور رہائش بتا یا ہے جیسے سکشن فیفٹی سیمن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سکشن فیفٹی سیمن میں جو سارا پروسیجر وہ اڈاپ کرے گا اس کے بعد سکشن 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 پولیس سٹیشن کہ جیسے کسی شخص کو گرفتر کیا جائے اسے فوری طور فر مجس سکشن 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 ملزم کو گرفتر کیا تو آپ کے پاس چوبیس گھنٹے موجود ہیں چوبیس گھنٹوں کے بعد اگر انیسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے اسے مطلقہ مجس کے پاس پیش کرنا اندر سکشن وان سکش سی سی اس کے ریمانڈ کے لیے ٹھیک ہے اور اس میں جو چوبیس گھنٹوں میں صرف جو سفر کا وقت ہوگا وہ نکلے گا ادر ویس چوبیس گھنٹیں کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک آگے وہ پھر وہ اس سکشن کے تحت بندے کو پیش کرتے مجسٹریٹ کے سامنے اور اگر وہ وان سکسٹی سی 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 ار پی سی کے تحت اس کا جسمانی رمانڈ دیا جاتا ہے اور اگر وہ جی ہو جاتا ہے تو پھر آگے مجسٹریٹ صاحب کی ڈمین ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد پولیس سکسٹی ٹو ہے پولیس آگے رپورٹ بھیجنی ہوتے تو جو پولیس افیسر ہے پولیس ہے اس نے زل انعظم اس کو رپورٹ انہوں نے بھیجنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب چونکہ زل انعظم موجود نہیں تو اب یہ تقریبا جو رپورٹ ہیں وہ دی ایس پی کو جاتی ہے اور مطلقہ مجسٹیٹ کے پاس آتی ہے اس کے مطلق ہے جیسے ہم کہتا ہم نے ملزم کو ڈسچارج کر والی آج اس نے مجسٹیٹ کے پاس پیش ہونا تو ہم نے پیش ہو کر ڈسچارج کر والی ہے تو یہ ڈسچارج کی کے مطلق ہے سیکشن نو پرسن ہوئے آس میں آرس شیل بھی ایکس 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 آن بونڈ اور آن بیل اور انڈر دا سپیشل آرڈ 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 کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا آہ ویڈاؤٹ سپیشل آرڈ 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 کی مجودگی میں ہوتا تو کیا ہوگا ہی میں ہی میں آرڈ 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 وہ خود اس میں آہ مرجم کو گرفتار کر سکتا یا کسی دوسرے شخص کو آرڈ آرڈ کر سکتا ہے اش شخص کو گرفتار کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے آہ وہ سیف کا سٹڈی کے لیے پولیس ٹیشن پھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد آہ سکسٹی فائیو ایسٹ بائی این پریزنس آف مجیسٹیٹ مجیسٹیٹ کی موجودگی میں یا اس کی طرف سے اگر ایسٹ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آہ یہ ہوگا کہ ہیس کمپیٹنٹ ایر دا ٹائم اینڈ ایس سرکمسنڈ ایشو آف وارنٹ وہ اسی وقت آہ آہ اس کی آہ جو آریسٹ آریسٹ وارنٹ جاری کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو گرفتار کروا سکتا ہے یا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آہ سکسٹی سکس ہے پاور آن اسکیپ ٹو پرسو آر ری ٹیک کہ اگر کوئی ملزم جو ہے کوئی ملزم وہ لافل کا سٹیڈی سے آہ بھاگتا ہے اسکیپ بچتا ہے یا بھاگتا ہے آر اس ریسکیوڈ ریسکیوڈ دا پرسن ہوس فرام ہوس کا سٹڈی ہی اسکیپڈ آر واز ریسکیوڈ میں امیجیٹلی پرسو تو اگر کوئی شخص گرفتاری سے اور فیام میں کہ اگر کوئی شخص گرفتاری سے بچتا ہے یا گرفتاری سے بھاگتا ہے یا اسے بھگایا جاتا ہے تو جو پولیس ہے اس کو اسی وقت واز ریسکیوڈ میں امیجیٹلی پرسو اس وقت اس کا تاقب کرے گی انڈرسٹ ہیم ان اینی پلیس ان پاکستان تو اسے پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ریسک کر سکتی ہے اس کے بعد سیکشن سکسٹی سیمن ہے پرویزن آف سیکشن فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن تو اپلائی تو ارسٹ آف سیسٹی سیسٹ جو یہ اس سیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکشن سکسٹی سیمن پر سیکشن فورٹی سیون فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن یہ اپلائی ہوں گے ٹھیک ہے مکمل طور پر اپلائی ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے زیادہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ